بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک و پانسو ایک کا لسن نمبر نائن ہے اس چپٹر میں ہم گروت پاورٹی اور انیکوالیٹی کی مطالق پڑھیں گے اس سے پہلے چپٹر میں ہم نے پڑھاتا انورٹی ڈیو ہائپاتیسز اس کے مطابق جب ایک کنٹری ایک نام گروت کرتا ہے تو اس میں انیکوالیٹی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن وہ گزرنے کے حساسات انیکوالیٹی میں کمی واقعہ ہوتی ہے لیکن اس چپٹر میں ہم اسی ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے ایک نام گروت اور انیکوالیٹی میں کوئی ریلیشنشپ موجود نہیں یہ بات لازمی نہیں کہ جب گروت ہائی ہوگا تو اس سے انیکوالیٹی میں اضافہ ہوگا اچھا گروت کے دو چیز ہیں ایک نام گروت میں ایک ریٹ آپ ایک نام گروت ہے اور دوسرا کریکٹر آپ ایک نام گروت ہے جب ان دونوں چیزوں میں یہ بات شامل ہو کہ وہاں پہ غریب کا جو لیونگ سٹینڈر ہے وہ امپرو ہو جائے تو اسی ایک نام گروت کی وجہ سے انیکوالیٹی میں کمی واقع ہوتی ہے اگر ایک نام گروت ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے غریب لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے تو اس ایک نام گروت میں انیکوالیٹی میں اضافہ ہوتا ہے اگر ایک نام گروت کا یہ کریکٹرسٹک ہو کہ وہ انکلیزی ہو وہ دسٹریبیوٹی ہو تاکہ وہ وہاں پہ غریب بھی ایک نام گروت کے پراسسس میں وہ پارٹیسپیشن کرے اور وہ بھی اساسوں کے مالک بن جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک نام گروت انیکوالیٹی کو کم کر رہا ہے دوسرا ٹام ہے ایبسلوٹ پاورٹی ایبسلوٹ پاورٹی کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک ایسا کنڈیشن ہوتا ہے کہ انسان اپنی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کو میچر کرنے کے لیے ہمارے پاس دو مشکلات ہیں ایک یہ مشکل ہے کہ ہم ایکسٹینڈ اپ گلوبل پاورٹی کو اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پیمانہ نہیں کوئی خاص پیمانہ نہیں جس کو ہم مایار بنا کر غربت کا اندازہ لگا لے ہم چند پیمانوں کو لیتے ہیں پاورٹی لینڈ کو مثال کے طور پر انیس سو ستسی میں اگر ایک شخص ایک دن میں ایک ڈالر خرش کرتا ہے یا اس سے کم کرتا ہے تو وہ پاورٹی لینڈ سے نیچے ہے انیس سو تریتر میں ون پوائنٹ زیرو ایک ڈالر پر ڈے یہ پاورٹی لینڈ اگر اس سے ایک شخص کم خرشہ کرے گا تو وہ غریب ہوگا اور دوزہ آٹھ میں اگر ایک شخص کے پاس ون پوائنٹ ٹو پائو ڈالر سے کم اس کا انکم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاورٹی لینڈ سے نیچے ہے اور یہ غریب ہے اب ہم ون پوائنٹ ٹو پائو ڈالر بھی استعمال کرتے ہیں اور ٹو ڈالر بھی استعمال کرتے ہیں تو جو اور اگر ہم ون پوائنٹ ٹو پائو ڈالر کو پاورٹی لینڈ کنسیڈر کریں تو واقعی دنیا نے ترقی حاصل کی ہے اور بہت سے لوگ غربت کے دلدل سے نکل کر وہ جو مالدار ہو چکے ہیں یعنی ان کا گزارہ ہو رہا ہے اور اگر ہم ٹو ڈالر پر ڈے کو مایار بنا لیں تو اب بھی دنیا میں بہت زیادہ لوگ وہ غربت کے شکار ہیں اچھا یہاں پہ انہوں نے ایک گرب شو کیا ہے ایک ہے انیس سو ساٹھ کا اور دوسرا انیس سو نبے کا سب سہاران ایفریکا لیٹن امریکا ایسٹ ان ایسٹ ایجیا کے حوالے سے تو انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو نبے تک تیس سال کا فرق ہے تو اس میں ہم اکنامی گروت اور انیقوالٹی کا کمپیریزن کرتے ہیں اور ان کا ریلیشنشپ معلوم کرتے ہیں انیس سو ساٹھ میں اگر ہم دیکھ لیں تو جو جینی کوپیشن تھا وہ زیرو پوائنٹ فائی او ون تھا اور اگر ہم انیس سو نبے میں دیکھ لیں تین سال بعد اگرچہ اکنامی گروت اس میں زہب ہوا ہے سب سہاران ایفریکا میں لیکن جینی کوپیشن وہ زیرو پوائنٹ فور نان ہے یعنی انیقوالٹی تقریبا وہی ہے اس طرح انیس سو ساٹھ کو اگر ہم دیکھ لیں تو جینی کوپیشن زیرو پوائنٹ فائی او فور ہے اور انیس سو نبے میں جینی کوپیشن یعنی جو انیقوالٹی ہے وہ زیرو پوائنٹ فور نائن ہے جینی کوپیشن ہم انیقوالٹی کو میجر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں انیس سو ساٹھ میں جو ایسٹ ایجیا تھا وہاں پہ جینی کوپیشن زیرو پوائنٹ فور نائن تھا اور وہاں پہ انیس سو نبے میں زیرو پوائنٹ فور زیرو تھا تو اسے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انیکوالیٹی اور ایک ایکونامک گروت یہ جو تیس سال کے درمیان اس میں کوئی کمی واقعہ نہ ہوئی انکم انیکوالیٹی میں کوئی فرق واضح نہیں ہوا اچھا ہم یہاں پیسے کچھ ڈیٹا لیتے ہیں اگر ہم ون پوائنٹ ٹو پائو ڈالر لے لے پاورڈی لینڈ کو ڈو ڈالر لے تو اس سے ہمارے پاس جو انہوں نے ڈیٹا حاصل کیا ہیں ان کو ہم ابزرف کرتے ہیں اگر ہم سب سے پہلے سعود ایجیا کو لے لیں تو سعود ایجیا کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ چاریس پیسد آبادی وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزر رہے ہیں یعنی وہ ون پوائنٹ ٹو پائو ڈالر ڈیلی اسے کم انکم ہے اور اگر ہم سب سہارا ایفریکا کی بات کریں تو وہاں کا جو پاورٹی جو ریشو ہے یعنی وہ ایک آون پرسن آبادی وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے پاورٹی گیپ کا ترم استعمال کی یہ ایک ہے ہیٹ کاؤنٹ ریشو وہ دوسرا ہے پاورٹی گیپ پاورٹی گیپ کو ہم نے پیشلے چپٹر میں سمجھنی کوشش کی تھی کہ آپ کے پاس ون پوائنٹ ٹو پائو یہ پاورٹی لین ہے اگر آپ اس سے نیچے جائیں گے تو پاورٹی لین اور آپ کے انکم کے درمیان گیپ ہے اس گیپ کو پاورٹی گیپ کہتے ہیں فارزمپل آپ کا انکم ڈیلی وہ ایک ڈالر ہے تو آپ کا جو پاورٹی لین ہے اور آپ کے انکم کے درمیان زیرو پوائنٹ ٹو پائو ڈالر گیپ ہے اگر آپ کا زیرو پوائنٹ سیون پائو ڈالر ہے یعنی زیرو پوائنٹ سیون پائو تو آپ پچاس زیرو پوائنٹ فائو ڈالر وہ آپ کا گیپ ہے اچھا جتنا ایک شخص پاورٹی لین سے اس کا انکم کم ہوگا اتنا اس کا پاورٹی گیپ زیادہ ہوگا اگر آپ پاورٹی گیپ کو سکوئر کریں مثال کے تو پاورٹی گیپ کو آپ سکوئر کریں تو اس کو سکوئر پاورٹی گیپ کہتے ہیں اسی کی مدد سے ہم بھی پاورٹی کو میجر کرتے ہیں اچھا پاورٹی گیپ کو ہم سکوئر کریں گے تو سب سہارن ایفریقہ کا جو پاورٹی گیپ سکوئر ہے وہ 11.05 یعنی سب سے زیادہ ہے اور اگر ہم ایجیا کی بات کریں تو 3.64 ہے تو ان میں سے جو سب سے زیادہ غربت ہے وہ سب سہارن ایفریقہ میں ہے اس طرح اگر ہم ریجنلی طور پر ایک علاقے میں دیکھیں انڈیا کو یہاں پہ ہم نے انڈیا لیا ہے تو کتاب والوں نے بھی انڈیا انڈیا کے دو ریجنز ہیں ایک رورل ایریا ہے اور دوسرا اربن ایریا تو انڈیا کا جو رورل ایریا ہے اگر ہم 1.2 پاورٹی لینڈ کنسیڈر کریں تو انڈیا میں تقریباً 44 پیسد جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اگر ہم پاورٹی لینڈ کو 2 ڈالر کنسیڈر کریں تو ہم کہتے ہیں کہ رورل ایریا کے 80 پیسد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اس طرح اگر ہم انڈیا کے اربن آبادی کو دیکھ لیں تو وہاں پہ اگر ہم 1.2 پاورٹی لینڈ پاورٹی لینڈ سے تقریباً ان کے آبادی 36 پرسن ہے اگر ہم 2 ڈالر لے لیں تو ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کے جو اربن آبادی ہے 60 پیسد آبادی وہ 2 ڈالر سے کم وہ گزارہ کر دے 2 ڈالر سے کم انکم حاصل کر دے ہیں اچھا ایک کنسیپ ہے الٹرا پاورٹی الٹرا پاورٹی کیا ہے الٹرا پاورٹی میں ہم تین چیزوں کو دیکھتے ہیں یعنی جب غربت کی مقدار میں اضافہ ہو جائے اس کو الٹرا پاورٹی اس میں ہم تین چیزیں دیکھتے ہیں ایک ڈیفت کو دیکھتے ہیں یعنی ایک شخص کا جو انکم ہے وہ پاورٹی لینڈ سے کتنا نیچے ہے یعنی اگر ایک شخص سے وہ 1 ڈالر کمارہ ہے تو اس کا پاورٹی ڈیفت کم ہے اگر وہ 0.7-5 ڈالر کمارہ تو اس کا انکم ڈیفت وہ کم ہے پاورٹی ڈیفت وہ زیادہ ہے دوسرا ہم لینڈ یعنی اس نے غربت میں کتنا سال گزارے 2 سال 3 سال 4 سال اسی طرح ہم بریٹ کو لیتے ہیں وہ کپی عرصے کے لیے غریب ہیں اور پلس ہم یہ دیکھیں کہ وہ ایڈیوکیشن کے میدان میں اگر ہم دیکھیں وہ انیڈیوکیٹڈ ہے انسکل ہے میل نیوٹریشن کا شکار ہے اس کا شنرڈ آف لیونگ لو ہے تو یہ الٹرا پاورٹی ہے جو زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ چیلنجز پیدا کرتا ہے یہاں پہ ہم ایک اور لفظ کو انڈرشنڈ کرتے ہیں گروت انڈ پاورٹی اچھا یہ بات نوٹ کریں کہ جو چند کوسچن ہیں ان کو ہم آنسک دیتے ہیں ان کے جواب دیتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایکانومی میں ریپیٹ گروت ہوتا ہے تو یہ غریب کے لیے اچھا نہیں کیونکہ جب سٹرکچرل چینجز ایکانومی میں آتے ہیں لوگ کرخانے لگاتے ہیں تو اس سے غریب کو بائی فاس کیا جاتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا اور اکثر پالیسی میکر سے اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ اگر آپ غریب کو ریلیف دیں گے ان کو مدد دیں گے تو اس سے ایکانومی گروت میں ریڈکشن واقع ہوگا مثال کے طور پر اگر پاکستان کو لے لیں اور وہ غربت کے خاتمے کے لیے پروگرام شروع کرے جیسا کہ بنظیر انکم پروگرام میں تو یہ خزانے سے ایک پیسے جا رہے غریب ہوگی اس سے ایکانومی گروت میں کمی واقع ہوگی اور انہوں نے دیکھا ہے کہ جس قوم میں جس کنٹریز میں انیکوالیٹی کم ہے تو وہاں پہ گروت بھی سلو ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت نہیں اکنامی گروت اور انیکوالیٹی یہ دو انسیڈنس ہیں اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر آپ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ غریب لوگوں کو مواقع دے اور وہ ملازمتیں شروع کریں انکم میں زاپہ ہو ہیلت میں ایجوکیشن میں تیز سے کنٹریز کے ایکانومی میں گروت ہوگا اور ملک ترکی کرے گا خوشحال ہوگا تو یہ دو کنسپٹ ہیں ایک کنسپٹ کے مطابق یہ بات ہے کہ اگر آپ غربت کے خادمی کے لئے کوشش کریں گے تو اسے ملک کا اکنامی گروت وہ رک جائے گا اسلو ہو جائے گا اور دوسرے کا کنسپٹ کے مطابق اگر آپ غریبوں کو نشلے طبقے کو اوپر لائیں گے تو اسے ملک خوشحال ہوگا اکنامی کرکٹریسٹکس ہائی پاورٹی گروپس تو ہائی پاورٹی گروپس وہ گروپس ہوتا ہے جن میں زیادہ غربت ہوتا ہے ان میں پہلا ہے رورل پاورٹی زیادہ جو غریب لوگ ہیں وہ دیہات میں رہتے ہیں اور وہ زراد کی پیشے سے منسلک ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ تر عورتیں ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں اور مینارڈی اتنی گروپس ہوتے ہیں جو اقلیت میں ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو انڈیجنس پیپل کہتے ہیں یعنی باہر سے آنے والے لوگ جو کسی ملک میں وہ رہائش اختیار کرتے ہیں ان کو انڈیجنس پیپل کہتے ہیں اثر یہ لوگ اگری کلچر کے پیشے سے وابیستہ ہوتے ہیں ان میں غربت بہت زیادہ ہوتی ہے اگر ہم ایفریقہ اور ایشیا کی بات کریں تو تقریباً اسی پیسد لوگ وہ رورل ایریاز میں ہیں یعنی اسی پیسد غریب لوگ ایشیا اور ایفریقہ میں وہ دیہات میں رہ رہے ہیں اور اگر ہم لیٹن امریکہ کی بات کریں تو تقریباً لیٹن امریکہ میں تقریباً پچاس پیسد غریب وہ رورل ایریاز میں رہ رہے ہیں اچھا اگر آپ غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں اگر ایک گورنمنٹ یہ پالیسی چاہتی ہے بنانا چاہتی ہے کہ وہ غربت کو خاتم کرے تو تو یہ چاہیے کہ وہ رورل ڈیولپمنٹ پراجیکٹ شروع کرے یعنی دیہی درکی کے پراجیکٹ پالیسی بنائے اور اسی طرح خصوصاً اگریکلچر سیکٹر میں اس کو توجہ دے کیونکہ اکثر غریب لوگ وہ ذرا سے وابستہ ہے تو اسی وجہ سے غربت میں کمی واقع ہوگی غریب لوگوں کا جو اکثریت ہے وہ عورتوں پر مشتمل ہے زیادہ عورتیں زیادہ غریب ہوتی ہیں اور انڈر نیوٹریشن کے شکار ہوتے ہیں انہوں کو پوری غزائیت نہیں ملتی اور یہ بھی زیادہ امکان ہے کہ وہ میڈیکل سرویسز سے محروم ہو اس کو پینکہ ساپانی کی سعودیات موجود نہ اور دیگر سعودیات اور پوائیت سے محروم رہتی ہے خصوصاً وہ خاندان جر کا سربراہ عورت ہوتی ہے ان کا انکم بہت کم ہوتا ہے اور یہ بھی زیادہ امکان ہوتا ہے کہ عورتیں زیادہ تر ایڈوکیشن کو اس کا ایکسس کم ملتی ہے اس طرح روزگار کے مواقع اس طرح سوشل سیکیورٹی سے وہ محروم رہتی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ جو وومن کا عورتوں کا جو فائنانشل ریسورسز ہے وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور مردوں کے مقابلے میں انسٹیبل ہوتے ہیں تو ڈیٹا سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ غریب ہوتی ہیں اچھا تر ہے اتنک مائنارٹیز انڈیجنس پپولیشن اور پاورٹی زیادہ ڈیولپنگ ورڈ میں جو مائنارٹی ہے مائنارٹی اتنے گروپس ہے اور انڈیجنس پپولیشن وہ غربت کے شکار ہے مائنارٹی وہ قوم جو اقلیت میں ہو اس کو مائنارٹی کہتے ہیں اتنے ایک نسل کو کہتے ہیں اور انڈیجنس پپولیشن وہ پپولیشن ہے وہ نسل ہے جو باہر کسی دوسرے ملک سے آ کر ایک غیر ملک میں وہ رہائش اختیار کرے اس کو انڈیجنس پپولیشن کہتے جیسا کہ پاکستان میں اگر ہم کیسا کہ مواجر ہے افغانستان سے آئے ہیں میرے خیال میں یہ انڈیجنس پپولیشن ہے اچھا تو ڈیٹا نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ لوگ ایکسٹریم پاورٹی میں زندگی گزر رہے ہیں اور یہ لوگ مل نیوٹریشن کے شکار ہوتے ہیں انپڑھ ہوتے ہیں پور ہیلتھ ہوتے ہیں اور تقریباً انیمپلیئیڈ ان کو رزگر کے مواقع نہیں ملتے ہیں پور کنٹریز اکثر غریب لوگ پور کنٹریز سے تعلق رکھتے ہیں اور پورٹی اور پر کے پیٹا انکم میں نیگٹیو ریلیشنشیف ہے اگر آپ ہائیر انکم ایچو کریں گے تو لازمی طور پر پورٹی میں کمی آئے گی جب ایک مل کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہوں گے تو وہ غربت کے مسئلے کا خاتمہ کریں گے اور اپشنز ان انکم انیکوالیٹی ان پورٹی ڈیولیپنگ کنٹریز میں دو مسئلے ہوتے ہیں ایک غربت ہوتی ہے اور دوسرا انیکوالیٹی ہوتا ہے یعنی امیر و غریب کے درمیان انکم کے اعتبار سے کافی فرق ہوتا ہے تو امیر و غریب کے درمیان انکم کے حوالے سے اس گیپ کو کم کرنے کے لیے اور غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ مداخلت کرے انٹروین کرے انٹروینشن کرے کہاں کہاں پہ کرے نمبر ون altering the functional distribution اس کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے دوسرا ہے mitigating the size distribution اور اس کے دو آپشن ہیں ایک ہے moderating the size distribution at upper class اور دوسرا ہے increasing the size distribution at lower class ان چیزوں کا ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے نمبر ون altering the functional distribution of income آپ کو آپ نے پھر پیشلی چپٹر میں پڑھا تھا کہ دو قسم کے میجرمنٹ ہیں انکم انیقوالیٹی کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے میجر کرنے کے لیے ایک ہے functional distribution دوسرا size distribution functional distribution میں ہم انکم کو factors of production میں distribute کرتے ہیں factors of production آپ لے لیں مثال کے طور پر capital لے لیں اور labor تو یہ دونوں factors of production ہیں یہ دونوں دولت اور انکم کو generate کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ workers کو جو وہ production کرتا ہے اتنا اس کا معاہزہ نہیں ملتا اور زیادہ پیسہ وہ سرمیدار اور کارخانہدار کو ملتا ہے سنتکار کو انڈسٹریلسٹ کو زیادہ فائدہ ملتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ intervention کریں اور workers کو relief دیں اور جو سرمیدار زیادہ پیسہ وصول کرتا ہے اس کو روپ لیں اور اسے کہیں کہ ایسے policy بنائی تاکہ workers کو اس کے محنت کے مطابق اس کو زیادہ سے زیادہ تنخواہ ملے اس سے کیا ہوگا income inequality میں کمیوہ کیا ہوگی تو اس کو altering the functional distribution of income کیونکہ جو functional distribution of income ہے اس میں جو ایک capital ہے اور ایک labor ہے تو labor کو اتنا معاہزہ نہیں ملتا جتنا وہ محنت کرتا ہے اور capital جو شخص ہے جس کا کرخانہ ہے وہ اس کرخانے کی وجہ سے بہت زیادہ پیسہ کماتا ہے اور income میں جو غریب کا labor ہے اس labor کی مطابق اس عمیر کے درمیان فرق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ مداخلت کرے اور workers کی تنخواہ میں اضافہ کرے اور سمایہ دار کو مجبور کرے کہ وہ اس کا معاویزہ بڑھا دے زیادہ کرے اسے income inequality میں اور poverty میں کمی واقع ہوگی دوسرا طریقہ modifying the size distribution یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں ایک جو مالدار لوگ ہیں عبادی کا 20% اور دوسرا غریب 40% ہے جو 20% عبادی ہے اس کا income بہت زیادہ ہے اور جو 40% ہے اس کا income بہت کم ہے تو حکومت کو چاہیئے کہ وہ مالدار پہ ٹیکسز لگا لے اور وہ ٹیکسز ان سے حاصل کرے اور غریب لوگوں پہ لگے ان کے لئے فری ایڈوکیشن کی صورت پروائیڈ کرے سہولت صحت کی صورت پروائیڈ کرے اسی طرح ان کے لئے ملازمتوں کی محقب پروائیڈ کرے اسی طرح بنظر income سپورٹ پروگرام جیسے احساس پروگرام میں دیگر جو پروگرام سے غربت کے خاتم کے لئے وہ شروع کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں moderating the size distribution اس کے ایک اور شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مالدار لوگوں کو incentive دیں تاکہ وہ آئے اور کارخانے لگے انڈسٹریز انسٹال کرے تاکہ غریب لوگوں کو کرنے کے مواقع پیدا ہو جائے اور یا روزگار کے مواقع پیدا ہو جائے اس سے دونوں کے درمیان جو انیقوالیٹی گیپ ہے انکم کے اعتبار سے یہ کم ہو جائے گا اور غربت میں کمی واقع ہوگی اس کے ساتھ جو غریب ممالک میں جو پالیسیز ہوتی ہے ایک لینڈ ریفارمز ہوتے اور ریڈیسٹریبیوشن پالیسی تو اسی کے مدد سے انکم انیقوالیٹی میں کمی واقع کیا ہوتی ہے ایسٹ اونرشپ کیا ہے دا اونرشپ آپ لینڈ فیزیکل کیپیٹل یعنی فیکٹری بیلڈنگ مشینری ہیومن کیپیٹل ان فائنانشل ریسورس آپ کے پاس زمین ہے کارخانہ ہے بیلڈنگ ہے آپ نے کرائے پہ دیا ہے مشینری ہے دیگر ریسورس ہے آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے اور اس نے انویسمنٹ کیا ہے اور آپ پیسہ دے رہے تو یہ تمام ایسٹ اونرشپ ہے آپ کے لئے انکم پیدا کر رہا ہے دوسرا ہے ری ڈیسٹریبیوشن فالیس یہ ایسے فالیس ہوتے ہیں جو اس مقصد کے لئے شروع کی جاتے تاکہ انکم انکوالیٹی کو ریڈیوس رورل ڈیولپمنٹ فالیس ہے پبلک فینانس سرویس ہے تو اسی کی مدد سے مالدار سے ٹیکس کی شکل میں پیس وصول کی جاتی ہے اور پبلک پہ لگائی جاتی ہے لینڈ ری فارم سے پاکستان میں ایوب خان کے دور میں بھی لینڈ ری فارم ہوئے تھے بھٹو کے دور میں بھی دور حکومت میں بھی لینڈ ری فارم ہوئے تھے جن لوگ پاس زیادہ زمین تھی تو ان کو مجبور کہ جو اضافی زمین ہے یہ کاشکاروں میں تقسیم کرے تو اس کاشکاروں کو ایسٹ اونرشپ کا حق ملا وہ زمین وں یہ ہے کہ اگریکلچر انکم میں غریب لوگوں کو بھی شامل کیا جائے اور جو اگزیسٹنگ اگرارین سسٹم ہے یعنی جو زری سسٹم ہے نظام ہے اس کو ہم ٹراسفارم کرے دوبارہ منظم کرے تاکہ کاشکاروں کو اس کے انکم میں حصہ ملے اور رورل ڈیولپمنٹ میں اضافہ مالدار ہے تو گورنمنٹ ایسا کرتے کہ جو مالدار لوگ ہیں ان سے ٹیکس لیتی ہے اور غریب لوگوں کو مختلف پروگرام کی شکل میں ان کی مدد کرتی ہے اس میں ہے پراغرسیو انکم ٹیکس یہ ایسا ٹیکس ہوتا ہے جیسا ایک شخص کا پرسنل انکم میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح انکم ٹیکس میں بھی اضافہ ہوتا ہے جس کو پراغرسیو انکم ٹیکس کہا جاتا ہے دوسرا ہے ریگریس ٹیکس یہ ٹیکس سٹرکچر ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے جب ایک شخص کا انکم میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ انکم ٹیکس میں اس ٹیکس میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے یہ پراغرسیو انکم ٹیکس کا اپوزیٹ ہے تیسرا انڈائریک ٹیکس ہے اور یہ وہ ٹیکس ہے جو گرس پہ لگائے جاتے ہے اور کنزیومر اس کو پیروخ کرتے ہے اور اس میں غریب کو نقصان ہوتا ہے مثال کے تو اگر آپ دکان جاتے مارکٹ جاتے وہاں سے کوئی چیز خریدتے ہے تو اس کی قیمت کم ہوتی لیکن اس کے احساسات آپ ٹیکس بھی پی کرتے ہے جس کی چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کو انڈائریک ٹیکس کہا جاتا ہے سیل ٹیکس 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 اور ایکسپورٹ ڈیوٹیز ہیں دیکھر ٹیکس 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 اس میں یہ ہوتا ہے کہ غریب کو ماری معوینت ملے اسی طرح ان پیسوں کی مدد سے وہ غریب علاقوں میں سکول کھولتے ہی ان کو سیت پیسرٹیز پروائیڈ کرتے پینے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے اسی طرح لوگوں کو فن ٹرانسپر کیا جاتے حصے غربت میں کمی واقعہ ہوتی ہے پبلی کرتے اور اس پہ جو پیس لگاتے اس کو ہم پبلک کنزمشن کہتے اس میں جو نیشنل ڈیپینس پہ اور سیکیورٹی پہ جو خرچہ ہوتا ہے لوگوں کی پلاو بھیبوت کیلئے اس کو ہم پبلک کنزمشن کہتے ایک سب سری کیا ہے کہ گورنمنٹ پروڈیوسر کو انڈسٹری کا مالک ہے اس کو ملازمت کے مواقع ملے یا حکومت پیمنٹ دیتی ہے تاکہ گورنس اور سرویسز کی جو پریسز کیا جائے جیسا کہ گندم پہ چینی پہ سب سری حکومت دیتی ہے ورک فیر پروگرام یہ کیا ہے یہ ایک ویل فیر پروگرام ہے اور یہ غربت کے خاتم کے لئے شروع اس میں غریب لوگوں کو کام کے عوض میں پیسے دی جاتی ہے تو اس پروگرام کا یہ خوبی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس جو انسینٹ ہوتا ہے کہ یار میں کوئی کیپٹل بنالو یا کوئی اساسہ بنالو تو اس پروگرام سے اس کا جو یہ انسینٹ ہو ہے یہ کم نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ ورک اوٹ پروگرام کے زیادہ فائد ہے اور درہ یہ ہے کہ اسی کی مدد سے ورک پروگرام کی مطابق غریب کو سکرین کرتے ہیں وہ خود بخود زیر ہو جاتے گی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پیسے دیں گے ورک کے بدلے میں تو امیر لوگ وہاں پہ ریجسٹریشن نہیں کریں گے کیونکہ جو امیر لوگ ہیں ان کا اپرچنیٹی کاس اپٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ اس کو ایک دن کے لیے آٹھ سو روپے دیں گے تو زیر بات ہے کہ امیر لوگ کا جو انکم ریول ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے وہ ایک دن میں بیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار روپے کماتے ہیں تو ورک فیئر پروگرام کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ میرٹ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا اپرچنیٹی کاس اپٹائم بہت کم ہوتا ہے کیونکہ وہ روزانہ اٹھ سو روپے پانس روپے کماتے ہیں تو ورک فیئر پروگرام سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے پھر یہ بات نوٹ کریں کہ یہ پروگرام یہ یوسپل ہے وجہ یہ کہ بہت کم آبادی ہے جو پاورٹی لینز کے قریب ہے یا غربت میں زندگی گزر رہے سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے پھر یہ بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو شخص کم کے عوض میں پیس آ لیتا ہے تو اس کا عزت نفس مجروح نہیں ہوتا گورنمنٹ غربت کے خادمے کے لئے کیا پھلیسی مرتب کرے تو ان کو ہم دجویز دیتے ہیں ایک یہ دوسری بات یہ ہے جو جو جس پہ زیادہ تر امیر لوگوں کا قبضہ ہے اس کو ایسا کرے کہ غریب لوگ بھی تحریم حاصل کرے ان کو روزگار کے مواقع ملے اور دیگر احساس کے وہ مالک بن جائیں تو ایسے پالیسی وضع کرے ہم تیسی تجویز یہ دیتے ہیں کہ جو مالدار ترین لوگ ہے اس پہ لیجسلیشن کی ذریعے سے پراغریسیو ٹیکسیشن ان پہ لگا جائے یعنی جن کا انکم جتنا زیادہ ہوتا ہے ان پہ زیادہ ٹیکس لگا جائے اور وہ دائریکٹی ٹرانسپر میں پیمنٹ کرے تاکہ ان دائریکٹ ٹیکسیشن میں کمی ہو اور دائریکٹ ٹیکسیشن لگا جائے امیر لوگوں پہ تاکہ ان سے پیسہ حاصل ہو غریب لوگوں پہ لگا جائے تر یہ ہے کہ ایسے پالیسیز بنائے جائے جو غریب لوگ ان کا کیپیبیلیٹیز بیلڈ ہو اور ان کا ہیومن اور سوشل کیپیٹلز وہ بیلڈ ہو جائے اور ان کا انکم زیادہ